محافظوں کی پہلی فیملی قوم پھر گھروں میں موجود اہل خانہ ہیں نفاعی بجٹ میں سالانہ اضافہ نہ لینے کا فیصلہ قوم پر احسان نہیں کٹوتی سپائیوں کے میار اس لگی پر اثر انداز نہیں ہوگی ہم ایک ہیں اور یہ اقدام ہر قسم کے حالات میں یک جہتی کے عظم کا آیادہ ہے پاکستان ریسپونڈ کرے گا بھولنا مد یہ وہی فوج ہے اور اسی بجٹ کے ساتھ ہے جو ستائیس فروری کو تھی بھارتی جالی میڈیا دفاعی بجٹ پر مرضی کے تجزیہ کر رہا ہے ڈی جی آئی اس پی آر کٹوئی کہاں ہمارے پاس جوابی کاروائی کے لیے بھرپور قابلیت اور صلاحیت موجود ہے پاک فوج کی طاقت بجٹ نہیں اس کا عظم اور عوام کی حمایت ہے عوام پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے لیکن اس سے پہلے پاک فوج کا بڑا فیصلہ قوم کو عید کا توحبہ وصیر آسن میں بتایا پاک فوج نے رضا کرانے دفاعی بجٹ میں اضافہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے رضا کرانے اقدام کو سرحتا ہوں فیصلہ حقیقی قومی ادارے کی حب الوطنی کا عقاس اور احسن اقدام ہے روہ مالی سال دفاعی ترکیاتی اخراج ماخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا فوج کا راشن صفیح الانس اور انتظامی اخراجات میں کمی کا بھی فیصلہ رقم قبائلی علاقوں ملوچستان میں ترکیات کاموں پر خرچ ہوگی فوج نے سیکیروٹی چیلنجز کے باوجود دفاعی اخراجات میں کٹوٹے کی پاک فوج نے بجٹ میں کٹوٹی ملکی معاشی مشکلات کی وجہ سے کی پاک فوج کی قیادت کا اپنا بجٹ نہ بڑھانے کا فیصلہ قائبل ستائش ہے مشیر خزانہ حفیشے کھیتے ہیں اس سے بجٹ قصارہ کم ہوگا اور معیشت میں اس سے کام آئے گا سب کو قومی مقاسد کی حصول کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے پھر دو ساشی قوان بولی سیاسے اور اسکری قیادت کی اولین ترجیب اپنی عزیز کا دفاع ہے پاک فوج نے بڑا فیصلہ کر کے نیار ٹوینٹسٹ کیا پاک فوج نے عملی طور پر بتا دیا وطن کا مفاد سب سے بڑھ کر ہے دفاعی بجٹ میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ پاک فوج کا قوم کو عید کا تحفہ ہے ہم نے آپ کی اے سٹریک ناکام بنائی ہماری طرف کوئی جانی نقصان ہوا نہ کوئی انفرسٹریکچر کو ڈیمیج کیا گیا نہ صرف لوکل میڈیا نے جا کے دیکھا جب فورن میڈیا گیا تو ان کو بھی ہم نے جا کے دکھایا پاکستان نے ان اشارہ میں کانٹر سٹریک کی اس کے نتیجے میں کیا ہوا وہ آپ نے کسی کو نہیں بتایا پاکستان کے قومی دفاعی بجٹ پر بھارتی جالی میڈیا مرضی کے تجزے کر رہا ہے بھارت نہ بھولے ہم وہی ہیں جنہوں نے ستائیس فوری کو سامنا کیا تھا لوگوں نے پاک فوس نے اسی بجٹ کے ساتھ ستائیس فوری کو بھرپور جواب دیا تھا تیچھو آئی ایس پی آر نے بھارتی جالی میڈیا کو آئینہ دکھا دیا ٹویٹ میں لکھا ہمارے پاس جواب دینے کی صلاحیت ہے اور استداد بھی بجٹ اہام نہیں آسمر حوصلہ اہمیت رکھتا ہے پاکستانی قوم مصلح فوس کے ساتھ کھڑی ہے عید پر جلالپور پیروارہ میں خونی تصادم دو گروپس میں گولیاں چل گئیں گیارہ فراد حلاق تیرہ زخمی ہو گئی نشتر ہسپتال میں سر علاج گئی زخمیوں کی حالت نازک پولیس کا فرانک ڈاؤن چار ملزم کی رفتار عید کی خوشیاں ماتم میں بدل گئیں سرائے عالمگیر میں نہر پر سیلفی لیتے ہوئے دو نوجوان ڈوب گئے مراج اور آسیم گیارمی جماعت کے طالب علم ہے تیسرے دوست امام کو پولیس نے تفتیش کے لیے حراست میں لے لیا شکارپور کے نواہی گم روٹ میں مزرے صحیح چارٹ کھانے سے سو بچوں کی حالت غیر تحصیل ہسپتال لکی غلام شاہ منتقین ہنگامی صورتحال میں ہسپتال میں لوڈ شڑنگ جنریٹے خراب ڈاکٹرز اور دیگر عملہ طلب اتنے بھی ایسے افراد جو ٹرپل سواری پر یا اوٹسائگلوں پر کتب دکھاتے ہیں ان کو گریبتار کیا جا رہے ہیں ایدل فطر کے موقع پر سی ویو پر کافی ساری فیملیز آتی ہیں یہ ایک تو ون ویلنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ فیملیز کو تانگ کرتے ہیں کراچی مید پر فیملیز کو تانگ اور ون ویلنگ کرنے والوں کی شامت پولیس کا سی ویو سمیت مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن پولر بازی اور فیملیز کو حراسہ کرنے والے متعاتل نوجہانوں کا حراست ملے کر لوک اپ کر دیا کیا الیکٹرک نے کراچی والوں کی عید کا مزاق کرکرا کر دیا شہر کے کئی علاقوں میں عید پر بھی غیر ایلانی لوشننگ کازم آباد موڈل کالونی موین آباد ٹی این ٹی کالونی سمیت کئی علاقوں میں بجلی قائب شہریوں کی شکایات پر کیا الیکٹرک کا ڈیوائی تھی جواب فیجر ٹریپ ہے کام چھا رہی ہے